کلو وارڈ تک پیش کیے گئے ہیں پیسے کی حوص کبھی کبھی انسان کو اس قدر اندھا بنا دیتی ہے کہ وہ انسانیت کے رتبے سے ہی گر جاتا ہے لاہور سے ہمارے نمائندے موین احمد اپنی استحقیقاتی ریپورٹ میں آج ایک ایسے گھناؤنے کاروبارت وابستہ لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھا رہے ہیں جو انسانی زندگیوں سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتے آئیے دیکھتے ہیں یہ جنرل ہسپتال لاہور سے نکلتا ہوا ایک ایسا ٹرک ہے جس میں کئی شہریوں کی موت کا سامان لدہ ہے اس سرکاری ٹرک پر موجود عملے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لاہور کے تمام سرکاری ہسپتالوں سے جراسیمی فضلہ اکٹھے کر کے چلڈن ہسپتال میں قائم انسینریٹر مشین پر لائے جہاں اسے محفوظ طریقے سے ایک خاص حصت میں جلا کر ضائع کر دیا جائے لیکن یہ ٹرک اور اس کا عملہ کرتا کیا ہے آئیے یہ دیکھنے کے لیے اس ٹرک کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یہ وہ سرکاری ٹرک ہے جو لاہور کے تمام ہسپتالوں سے جراسیمی فضلہ اکٹھے کرتا ہے اور فروزپور روڈ پر بینک شاپ پر واقعہ ایک ورک شاپ میں ایک دوسرے ٹرک میں جو ایک پرائیوٹ ٹرک ہے انلوڈ کر دیتا ہے ٹرک کا پیچھا کرنے میں محکمہ محولیات کی ٹیم بھی جیو نیوز کے ساتھ رہی سرکاری ٹرک کے ڈرائیور اور ہیلپر نے جراسیمی فضلہ جو ہی نیوزی ٹرک میں منتقل کیا محکمہ محولیات کی ٹیم نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس پر لدے سامان میں اتپتالوں میں مریضوں کے استعمال کے بعد ضائع کی گئی سرنجیں ڈریپ سیٹ ڈائلیسز اور اپریشن میں استعمال ہونے والا دیگر سامان شامل تھا تقریبا یہ سارا کا سیل ہو رہا ہے وہاں پہ صرف جنرل ویسٹ یہ اوٹولین ویڈ وہاں پروائیڈ کر رہے ہیں غیر سرکاری ٹرک کے ڈرائیور نے بتایا کہ وہ یہ فضلہ فیروزپور روڈ پر واقعہ شمہ کالونی کے ایک گھر میں پہنچاتا ہے محکمہ محولیات اور جیو نیوز کی ٹیمیں اس کی نشاندہی پر اس گھر میں پہنچی محکمہ محولیات کے افسر نے بتایا کہ استعمال چودہ سرینجیں پانی سے دھو کر ری پیک کر کے مارکیٹ میں فروخت کر دی جاتی ہیں جو ہیپیٹائٹس اور ایٹ جیسی محلک بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں جبکہ پلاسٹک کے دوسرے سامان کو ری سائیکل کر کے بوتلیں پینے کے لیے استعمال ہونے والے سکرا پلاسٹک کی پلیٹیں اور روز مرہ استعمال کی دیگر اشیاں بنا دی جاتی ہیں وہ شخص خود کہتا ہے کہ میرے اوپر نیچے سب لوگ انوال ہیں اور یہ دنیا میں جتنے ویسٹ ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک اٹامک ویسٹ کے بعد ہاؤسپٹل ویسٹ ہے محکمہ محولیات کا کہنا ہے کہ ہر اسپتال سے روزانہ ڈیر سو سے لے کر پونے دو سو کلو تک کا ضائع شدہ سامان جمع کیا جاتا ہے اور محظم یہ سامان نبی روپے فی کلو کے حساب سے آگے بھیج دیتے ہیں سرکاری ڈیورن نے بتایا کہ اس جن میں اسپتالوں کا دوسرا عملہ بھی ملوث ہے دو سالو ہوا نا مال پرے گاما مہنفروں پڑے گے پھر انہوں نے بھار دیوٹی میں بھی لائیں تھی جڑیں گہرے پہلے مباسٹ سے دیوٹی گار بار ہے پھر انہوں نے لائٹی چاہتے وہ درابر پہلے ہی کیتے ترےہا سی پھر انہوں نے مینوں کے آئے میں ایک دو دخواہ گمار بھی ہویا ہی انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بار نہیں یہ سارے حسپتنوں کا ملا کر کتا ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں اور صحت کے یہ دشمن معاشرے میں ناسود کی حیثیت رکھتے ہیں شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس میں شامل افراد کو قرار واقعی سزا دی جانی چاہیے چند روپوں کی خاطر اس گھناؤنے جرم میں ملوث یہ لوگ انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں کیمرامین ارفان اللہ کے ساتھ مہین احمد جیو نیوز لاہور